یہ ہندوستان ہے یہ بھارت ماتا قربانیوں سے بنا ہوا کون ہے یہ دھرم تھانا نہیں ہے کیا وکاس کی گنگا بہا کر ماوات کو اس میں ڈبویا جا سکتا ہے ادھر ایک ورگ کو لگتا ہے کہ ماوات پربھاوت علاقوں میں سینہ کو تینات کر دینا چاہیے حالانکہ رکشہ منتری ایک انٹینی کا صاف کہنا ہے کہ سینہ کا استعمال نہیں کیا جائے گا کیا ہونی چاہیے وہ رننیتی جس سے سمسیہ کا سمادھان ہو سکے کیا سینہ کے ذریعے ماوات کو ختم کیا جا سکتا ہے یا پھر وکاس کے ذریعے ختم ہوگا اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ سب ہی مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ ایم ایس بٹا موجود ہیں جو آتنگ پاد برودھی مونچہ کے ادھر اکش ہے ہمارے ساتھ وٹارڈ کرنل یو ایس راٹھارڈ موجود ہیں رکشہ وششگہ ہیں ہمارے ساتھ سودھانچو مطل جی موجود ہیں بی جے پی کے نیتا ہیں ہمارے ساتھ سوامی اگنی ویشی موجود ہیں سمادھ سے بھی ہیں ہمارے ساتھ اس کے علاوہ موجود ہیں کوٹا شروعہ ستب نیتا ہیں پی یو سی ایل کی اور میرے سہوگی وجہ ودروہی بھی ہمارے ساتھ اس چرچہ کے دوران جوڑے رہیں گے ہمارے ساتھ اس کے علاوہ مہمان رمیش ورلیانی جی بھی جڑ گئے ہیں جو مہا سچوہ ہیں چھتیزگڑ کانگریس کے سب سے پہلے پنجاب کے اندر گولی کا جواب گولی دیا اور گروہ مہاراج کی تحاسک گردوارہ اس کے اندر گسکے ٹیرسٹ کو پکڑا آج پنجاب میں ہمان چانتی ہے ہم نے کسی سے بات چیت نہیں کی یہاں تاکہ آپ گاؤں میں آدھی باتشیوں کی بات کرتے ہیں ان کا ویکاس ہونا چاہیے ایجوکیشن ہونا چاہیے سڑکے بننا چاہیے پر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ ہندوستان ہے یہ بھارت ماتا قربانیوں سے بنا ہوا کون ہے یہ دھرم تھانا نہیں ہے کہ دو ہزار نقص لائٹ آتنک وادی آئیں اور کافلے پہ گوڑیاں چلا رہے اور آپ ان کی ٹیلیویزن کے اندر آکے وقانت کریں یہ کوئی انصاف نہیں ہے ہندوستان کے اندر گولی کا جواب گولی پہ دینا ہوگا اور دیکھ رہے گے آپ کو یہ آپ بتا رہے آپ کے آگے نقص لائٹوں کے آگے آتنک وادیوں کے آگے سوامی اگنی ویشی بٹا جی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں گولی کا جواب گولی سے دیا آتنک واد ختم ہوا کیا یہی راستہ ہے ماہ واد کو ختم کرنے بلکل ماہ وادی آتنک واد کو ختم کرنے کا نقص لائٹ اب یہ آتنک وادی ہیں اب ان کو کچھ نہیں آدھی بات سیکھا سکتے جو دو ہزار جواب سن لیتے ہیں جواب سن لیتے ہیں بیٹا جی آپ نے ایک سوال سامنے رکھا ہے جی اگنی ویشی شانتی سے سنیں ہم لوگ یہیں پر اتیجت ہو جائیں گے تو سامادھان کچھ نہیں نکلے گا میرا بھی بڑی بنمرتہ سے کہنا ہے کہ تین مہینے سے لے کر چھ مہینے کے لیے پورے ید ویرام کی گھوشنا سرکار بھی کرے اور ماہ وادی بھی کریں اور بیچ میں کچھ جمعے دار لوگوں کو ڈالا جائے دونوں طرف سے جو اس بات کی گارنٹی لیں کہ کوئی ید ویرام کا اولنگن نہیں کرے گا چھ مہینے کے لیے دونوں طرف سے ادھر سے بھی کوئی گولی نہیں چلے ادھر سے بھی کوئی گولی نہ چلے تو مجھے لگتا ہے اس کے بعد باتچیت کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے اور جیل میں جو ان کے نیتا بند ہیں کوبارٹ گانڈی تیہاڑ جیل میں ہیں میں ان سے مل کے آیا تھا وہ باتچیت کے لیے تیار ہیں نرائن سنیال جی سے میں رائپور سینٹرل جیل میں مل کے آیا تھا وہ باتچیت کے پسند کرتے ہیں تو اس پرکار کے جو جیل میں ہیں ان کو پندرہ بیچ دن ایک مہینے کے لیے آپ پیرول پر رہا کیجئے باتچیت ان سے شروع کرائیے دیرے دیرے اور میڈیا کو بیچ میں رکھ کر کے پورے دیش کے سر پسندہ جائے تو آپ کے مطابق باتچیت ہو سکتے ہیں جیل سے ان کو باہر لے آئے وہاں یہ کاسا انصاف ہے ابھی تو انصاف چاہیے کہ ان کو پکڑ کے جیسے انہوں نے مارا ایسے ان کو مارا جائے کاسا انصاف دے رہے ہیں آپ لیکن کیا وہ سوادھان ہے لیکن وہ کیا بڑی سمسیہ کا سوادھان ہے وہ بڑا سوال ہے سوال اس وقت سے بڑا یہ ہے سوال بڑا یہ ہے کہ بے گناہوں کا کون ہوا ہے دو ہزار اتنک وادیوں نے گیرا ہے دوسری بات بات میں ہونی چاہیے سب سے پہلے یہ سنکلپ ہونا چاہیے کہ ویجے کمار سی ار پی اف کے ایک دی جی کو بیجو اور تین مہینے کے لیے کوئی پولٹیکل دخلنداتی نہ ہو گولی کا جواب گولی اگر پنجاب میں آپ نے فوج بیجی پنجاب میں سی ار پی اف بیجی اور آدھوفاسیوں کو مارو یہ ہوگا مینم کولیٹل ڈانویڈ بھولیں گے آدھوفاسیوں کو آپ کیوں مروانا چاہتے ہیں آپ کیوں کیا بدلہ لے ہیں آپ آدھوفاسیوں سے کیوں مروان چاہ رہے ہیں پنجاب کی طرف امصاب کرکے رہیں گے آپ کے آگے دھوکیں گے نہیں یہ سوامی اگنی بیت ان کے باتاتی آپ آپ کے آگے ان کے گولی کے آگے دھوکیں گے نہیں نہ دھوکیں نہ دھوکیں گے یہ بارت ہے یہ غمام کرarbeit یہ ملک دیش قربانیوں سے بنا ہوا دیش ہے اس پر بات کو آگے بڑھائیں گے رکھ رہے کچھ دیکھ رہے